آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پاور پاور کیا ہوتا ہے پہلے ہم دیفنیشن میں دیکھیں پاور کی دیفنیشن کیا ہے پاور اپنے باڈی is defined as the rate at which the body can do the work کیا کہتا ہے کہ ایک باڈی جو ہے وہ کس ریٹ سے کس گتی سے کس تیزی سے کام کرتی ہے اسی کو ہم کہتے ہیں پاور پاور is equal to rate of doing work کیا کہتا ہے rate of doing work means کس ریٹ سے کس گتی سے کس تیزی سے کام کرتی ہے ایک باڈی اسی کو ہم کہتے ہیں پاور اور اسی کو ہم لکھتے ہیں work upon time work upon time means کہ ایک باڈی جو ہے وہ کتنے ٹائم میں کتنا کام کرتی ہے پاور کو کیسے میجر کر رہی ہیں کہ کتنی تیزی سے کام کیا means کتنے ٹائم میں کتنا کام کیا تو اسی حساب سے ہم پاور کو میجر کرتے ہیں اور فردر ہم اس کا دیکھیں تو پاور is directly proportional to work ٹھیک ہے کہ جتنا ایک باڈی زیادہ کام کرے گی ہم کہیں گے اتنی اس میں زیادہ پاور ہے اور جتنا کم کام کرے گی means اتنی اس میں پاور کام ہے inversely proportional to time means کہ جتنا کم ٹائم لے گی کام کرنے میں اتنا ہم کہیں گے اس میں زیادہ پاور ہے جتنا زیادہ ٹائم لے گی اتنا ہم کہیں گے اس میں پاور کام ہے جیسے ہم example کے طور پر سمجھیں کہ ہم دو باڈیز لیں ٹھیک ہے اب بشرت کے وہ جو ورک ہم ان کو دے رہے ہیں وہ کانشنٹ ہو کانشنٹ means کہ سیم ٹائپ کا ورک ہم دیں ان کو جیسے ہم کہیں ان کو کہ دس باکس اٹھا کے کہیں پہ رکھ دینے دونوں کو سیم کام دیں ٹھیک ہے تو اب دونوں کو دس باکس اٹھانے ہیں اگر پہلی باڈی نے دو منٹ میں وہ کام کیا اور دوسری باڈی نے تین منٹ میں کام کیا تو ہم کیا کہیں گے کس میں زیادہ پاور ہے تو جیسا ہم نے دیکھا کہ means جتنا کم ٹائم لگے گا اتنا ہی اس میں زیادہ پاور ہے تو پہلی باڈی نے کم ٹائم لیا that means ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیادہ پاور ہے دوسری باڈی نے زیادہ ٹائم لیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پاور کم ہے ٹھیک ہے اب پاور کو ہم کیسے لکھتے ہیں work upon time ٹھیک ہے work کا کیسے represent کرتے ہیں work کو ہم و سے اور ٹائم کو کس سے represent کرتے ہیں ٹھیک ہے اور work کس کے برابر ہوتا ہے force into displacement تو work کی جگہ ہم نے کیا لکھا force into displacement upon time اب displacement upon time کس کے برابر velocity کے برابر ٹھیک ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے لیکچر پیچھے چپٹن میں ڈسکس بھی کیا ہے displacement upon time کس کے برابر ہوتا ہے velocity کے برابر تو ہم power کو لکھ سکتے ہیں پھر that product of forcing velocity تو ہم power کو لکھ سکتے ہیں پھر dot product of force and velocity ٹھیک ہے اب dot product سے جب ہم dot ہٹائیں تو کیا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی ڈسکس کیا جب ہم dot product سے dot ہٹائیں گے تو یہ ہمارا تھا power کا mathematical expression جب ہم dot product سے dot ہٹائیں گے تو کیا آئے گا f v cos theta آئے گا ٹھیک ہے اور باقی کس طریقے سے power کو لکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ ہم نے برابر ہوتا ہے force into displacement تو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ power is equal to force into displacement upon time ٹھیک ہے اور پھر ہم force جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے force ہوتا ہے mass into acceleration ٹھیک ہے تو ہم power کو اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں mass into acceleration into displacement upon time تو numerical تو numerical purpose کے لئے اگر ہمیں use کرنا ہو تو ہم mathematical expression کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے further ہم unit کو discuss کریں تو unit of power کیا ہوتا ہے unit of power power کس کے برابر ہوتا ہے work upon time کے برابر ہوتا ہے work upon time work کا unit کیا ہوتا ہے work کا unit ہوتا ہے jewel ٹھیک ہے time کا unit ہوتا ہے second ٹھیک ہے تو power کو ہم لکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو higher units کی بات کریں تو higher units power کیا ہوتا ہے kilo watt ہوتا ہے ٹھیک ہے اور one kilo watt کس کے برابر ہوتا ہے تو one kilo watt thousand watt کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا higher units power کا تو یہ تھا ہمارا آج کا topic power بات بات موسیقی